ہلو ایبیون تو آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے بہت ہی ایزی بیزی سا سنیک جو کہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ اس کو بریٹ کے ساتھ لے سکتے ہو آپ اس کو چائے کے ساتھ لے سکتے ہو آپ اس کو سوس کے ساتھ لے سکتے ہو جیسے آپ چاہو لے سکتے ہو تو آپ نے دیکھا میں نے لیا ہے یہاں پر آلو کی جو ہے میں نے سٹفنگ تیار کی سیپ میں نے آلو کو بوائل کیا اس میں مسالے ڈالے سارے چاٹ مسالہ سب کچھ میں نے اس کے اندر ڈالا جو ہم اکثر جو ڈالتے ہیں آلو جو آلو کی سٹفنگ بنانے کے لئے ساموسے والی وہ میں نے بنائے اور اس کے بعد میں نے ایک طرف لیا ہے بیسن بیسن میں میں نے نمک ڈالا تھوڑا سا اور پھر میں نے ڈالے اس کے اندر پالک کے باری کٹے ہوئے پتے اور بس اس کو میں نے مکس کریا پانی ڈال کے اس طریقے کا بیٹر بنائے لیا جو میں نے آلو کی سٹفنگ بنائی تھی نا اس کی میں نے اس طریقے سے گول گول ٹکیا بنائی اب اس کو جو ہے میں اس کے اندر ڈپ کری ہوں بیسن والی بیسن کی یہ جو میں نے مکسٹر تیار کیا اس کے اندر اور میں چمسے جو اس کو ایک ایک کر کے ڈال رہی ہوں آئل میں یعنی کہ اس طریقے سے ہم ان کو اب الٹ پلٹ کے جو ہے تل لینا ہے اس کا ٹیسٹ اتنا امیزنگ ہوتا ہے نا مطلب بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اس طریقے کے اور بھی بنتے ہیں ویسے وہ گول والے جس کو بٹاٹا وڑا بولتے ہیں وہ سیم ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ اس کو ہم دو طریقے سے کھا سکتے ہیں بریڈ کے بیچ میں آپ اس کو رکھ کر کے کھاؤ گی بہت ہی ٹیسٹی آپ کو لیکن یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اور بتا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں میں تو دو دن سے پچھلے یہی کھاری بنا بنا گیا الگ الگ ٹرائے کریں تو اس ریسپی کو آپ کو ضرور ٹرائے کرنا اس کو کوئی بھی بنا لے گا جس کو کوکنگ نہیں آتی وہ بھی اس کو بنا لے گا بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت ہی کم سامان کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ ہے اس کا فائنل لک دیکھ پا رہا ہوں کہ کتے زیادہ ٹیسٹی لگ رہے ہیں ڈیلیشیس لگ رہے ہیں بہت زیادہ اچھے لگتے تھے آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور آپ کو کیسے لگے ضرور بتانا بریڈ کے ساتھ اس کو ٹرائے ضرور کرنا اور کیسا لگا جو بتانا ویڈیو اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو وائرل کروا دو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے اپنے گھر والوں کا خیال رکھے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہ بائی ٹیک کے